بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو میم اور این کے راج کی رات کو میراج کی رات کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آپ آج مارکٹ کی منتھلی کلوزنگ منتھ اور فیوری کی کلوزنگ ہو چکی ہے تو آپ کے سامنے منتھلی چارٹ اوپنے منتھلی کلوزنگ آپ کے ساتھ شرکت دیتا ہوں پھر انشاءاللہ کمپلیٹ منتھ کی جو ڈیٹیل انیل ایسی سے آپ کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر شیئر کروں گا فیلال آپ کے اوپر منتھلی چارٹ کی جو پوزشنیں وہ انکلوز کر دیتا ہوں جناب آپ کے سامنے منتھلی چارٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دیکھیں انڈیکسیں جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے منتھلی 44461 کے پاس کی ہے اور منتھلی چارٹ کے اوپر جو پوزشنیں جو کینڈسٹک پیٹرن بن رہا ہے جناب وہ بن رہا ہے بیری شنگل فنگ بیری شنگل فنگ پیٹرن بن رہا ہے جو کہ نیگیٹو پوزشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور فردر ڈاؤن ورڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے انڈیس کی جو پوزشنیں جناب منتھلی چارٹ کے اوپر رنج باؤنڈ کی اوپر رنج باؤنڈ بھی ہے اگر آپ پریویس تین کینڈسٹک کے اوپر غور کریں گے تو لاسٹ کو لاسٹ ون کو چیک کریں گے تو آپ کے سامنے پوزیشن بن رہی ہے وہ ریج باؤن بن رہی ہے انڈیس جو اپنا منتلی ایوریج ہائے پوشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جناب وہ ہے فورٹی فائی ٹاؤزن فائی ہنڈڈ ٹوئنٹی فائی کا اور اپنا جو ایوریج لو پوشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہے فورٹی فور ٹاؤزن فور ہنڈڈ نائنٹی ون کا تو مضبع منتلی کلوزن جو ہے تقریباً تھیری منتلی کلوزن فورٹی فور ٹاؤزن تھیری ہنڈڈ فور ہنڈڈ کے اراؤنڈ ہی آ رہی ہے اور اپنا جو ایوریج ہائے پوشٹ کرتا ہے وہاں سے انڈیس جو ایجشن فیز کرتا ہے وہ فورٹی فائی ٹاؤزن فائی ہنڈڈ کے اراؤنڈ بنتی ہے تو جناب انڈیس کی جو پوزیشن ہے منتلی چارٹ کے اوپر ابھی تک جو ہے رینج باؤنڈ ہے اور آپ کو اس لیے ویٹ واش کرنا چاہیے اچھی کلوزنگ کا ویٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ لونگ ٹرم کی پوزیشن لے سکیں فیلال انڈیس جب تک اپنے اس لیول کو جو ہے فورٹی ٹو تھاؤزن سکس ہندڈ سکس ہندڈ سے لے کے سکس ہندڈ ففٹی کا لیول فورٹی ٹو تھاؤزن سکس ہندڈ ففٹی سمجھ لیں جو کہ انڈیس کے پاس لائف لائن لیول ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ کنٹینیو تقریباً تین چاہ منس سے آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہوا رہا ہوں جب تک انڈیس فورٹی ٹو تھاؤزنڈ سکس ہنڈر ففٹی کو بریک کر کے اس کے نیچے کلوزنگ نہیں دیتا ہے انڈیس کی منتلی چارٹ کے اوپر پوزیشن بی ایڈش نہیں ہوگی تو فیلال ابھی تک یہ لیول لائف لائن لیول مینج ہے اور انڈیس کی جو ابھی کی کلوزنگ ہے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ویٹن واشک پہ رہے ہیں اور یہاں پر میں نے جناب دو موونگ ایوریجز بھی اپلائیڈ کی ہیں ایک ففٹی ڈیس کا کیا ہے سیکنڈ کیا ہے تھاٹی ڈیس کا ففٹی ڈیس کا جو موونگ ایوریج ہے وہ فورٹی ٹاؤزنڈ سیون ہنڈڈ ایٹی فور کا ہے تاکہ لونگ پوزیشن بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں تو انڈیس اس کے اباو ٹریٹ کر رہا ہے اور دوسرا کیا جناب میں نے تھاٹی ڈیس کا سیمپل موونگ ایوریج فورٹی ڈیس اس کے بھی اباو کر رہا ہے لگ انڈیس کی پوزیشن لونگ ٹارم چارٹ کے اوپر ابھی تک اسٹیبل ہے کوئی بیریش ریورسل منتلی چارٹ کے اوپر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو اور وولیوم وائز یہاں پر آپ دیکھیں جناب ون پوائنٹ نائنٹی فور بلینز کے وولیوم لگے ہیں پریویس منت کی برنس بہت لوگ رہے ہیں لیکن پھر بھی وولیوم کے اندر جو ہے وہ بہتری ہے اور اسٹیبل ہے کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس ہمیں وولیوم کے اندر نہیں آ رہا ہے وولیوم کی پوزیشن تقریبا جو ہے فور پو فائی منت کی یہ پوزیشن بن رہی ہے وہ فلیٹ بن رہی ہے یہ تقریبا 2 سے لے کے 2.10 بلینز کے وولیوم جانت ہوتے ہیں 10-20% کا ڈیفرنس ہمیں وولیوم کے اندر نظر آتا ہے کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس ہمیں وولیوم کی فگر کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے تو انہاں اب انڈیس کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب انڈیس کے پاس جو فرسٹ بنے گی سپورٹ منتلی سپورٹ انہاں وہ یہاں بنے گی 43,900 کی فرسٹ بنے گی منتلی سپورٹ اور جو سیکنڈ سپورٹ بنتی ہے انہاں وہ جہاں بنتی ہے 43,156 43,156 انہاں ایک سپورٹ ہے اور لائف لائن میں بتا چکا ہوں 42,650 اور اگر ریزسٹنس کی بات کے اندر نظر آتا ہے انڈیس کے پاس جو مطلی ریزسٹنس بنتی ہے وہ یہاں بنتی ہے فرسٹ 45,225 45,225 کی فرسٹ ریزسٹنس ہے اور اس کے بعد جو ریزسٹنس بنتی ہے وہ یہاں بنتی ہے 46,000 سے لے کے 46,050 سے لے کے 46,200 کے اراؤن سیکنڈ ریزسٹنس ہے سمجھ لیں 46,050 سے لے کے 200 کے اراؤنڈ انڈیس کے پاس 45,225 سیکنڈ ریزسٹنس ہے اور انڈیس 3 منس سے انہی ریزن کے اندر تریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جنب میرے صاحب سے آپ کو اپنے پوزیشن ہولڈ کرنی چاہیے اور ابھی فلال اگریسو بائنگ سے تھوڑا سا جب تک انڈیس کسی بھی ویکلی کلوزنگ کو 47,300 سے اوپر نہیں دیتا ہے آپ کو اگریسو بائنگ نہیں کرنی ہے گریجولی بائنگ اور جب آپ دیکھیں انڈیس کے اندر ریورسل آ رہا ہے تو آپ بھی ریورس ہونے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ ابھی تک انڈیس نے کنفرمیشن نہیں دیئے کہ انڈیس جو ہے 47,300 کو ٹیسٹ کر کے 49,000 یا 50,000 تک جا سکتا ہے تو جب تک انڈیس 47,300 کو لانگ ٹرم کے اوپر ٹیسٹ کر کے اس کے باؤک لوگ نہیں دے گا آپ کو بھی انڈیس کے اندر جو ہے گریجولی بائی کرنا ہے اور سیل آن اسٹین کی اسٹریٹیجی پر رہنا ہے فلال انڈیس کی پوزیشن فرنچ باؤنڈ ہے رسائی ایمیسیڈی کو چیک کر لیتے ہیں تو انڈیس کی جو رسائی ہے منتلی بسنس کے اوپر 53 ہے رسائی منتلی بسنس کے اوپر اچھی رسائی ہے اس کے بعد ایمیسیڈی کی ڈیوہ جسے چیک کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں بیریش کراؤس آور جنرٹ ہو چکا ہے جناب یہاں پر آپ دیکھیں کافی لونگ ٹیم بات بیریش کراؤس آور جنرٹ ہوا ہے جو بیریش بلیش کراؤس آور جنرٹ ہوا تھا وہ61 جولائی 2020 کو ہوا تھا اس کے بعد وہ یہ برقرار تھا اور اس کے بعد اب جو ہے یہ بیریش کراؤس آور جنرٹ ہوا ہے جو کہ دسمبر 2021 کو ہوا تھا ابھی تک یہ بیریش کراؤس آور برقرار ہیں یہ اسے لوگیوں کو منتلی چارٹ ٹیگنگل چارٹ کی پوزنس آپ کے سامنے رکھ لیے آپ تھوڑا سا منتلی پورٹ ٹھولیو بے دیکھ لیتے ہیں کہ پورٹ فولیو کے binnen کیا ہو رہا ہے لوکل کیا کر رہے ہیں اور فورنر کیا کر رہے ہیں تو تھوڑا سا پورٹفولیو کے اپنے نظر ڈال لیتے ہیں منتلی پوزیشن چیک کر لیتے ہیں پورٹفولیو انویسمنٹ ڈیٹا موجود ہے میں نے تھری منگ کا ڈیٹا اوپن کیا ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ابھی تک جو ان کی پوزیشن ہے وہ سیل کے اوپر ہے نائنٹی ون پوائنٹ ففٹی سیس میڈن کے ابھی تک یہ سیلنگ کر چکے ہیں تھری منگ کے اندر وہ ان کی سب سے اچھی سیلنگ نظر آ رہی ہے وہ کمرشل بینک کے اندر نظر آ رہی ہے ٹاپ کے اوپر ان کی کمرشل بینک کے اوپر سیلنگ ہے سیکنڈ ان کی سیلنگ پاور جنریشن کے اندر ہے تھارڈ آلین گیس کے اندر ہے اور کمرشل بینک کے بعد جو ان کی سیلنگ نظر آ رہی ہے تھری منگ کے ڈیٹا کے اندر نظر آ رہی ہے جناب سمنٹ کے اندر لیکن سب سے اچھی سیلنگ یہ کامیشل بینکس کے اندر کر رہے ہیں تو یہ آپ کو نوٹ کرنے کے ضرورت ہے اور ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن کے اندر یہ بائنگ کے اوپر ہیں اور ان کی جو اس کے بعد سیلنگ آ رہی ہے وہ فٹی لیزر سیکٹر کے اندر مطلب تمام سیکٹر کے اندر آگر دیکھا جائے تو ان کی جو ٹاپ پوزیشن ہے سیل کی وہ کمیونکیشن کے اوپر ہے اس کے بعد ان کی بڑی سیلنگ سیمنٹ کے اندر ہے اس کے بعد فٹی لیزر کے اندر اور ان کی جسٹ سنگل سیکٹر کے اندر ٹیلی ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن کے اندر یہ تھیلی منٹ سے بائنگ کے اوپر ہیں ٹھیک جناب تو کابلے نوٹ ہے میں آپ کے سامنے فی پی لیپی ڈیٹا رکھا ہے اب آپ کے سامنے دیکھتے ہیں جناب لوکل ڈیٹا کی کیا پوزیشن ہے اور لوکل کے اندر جو ہمارے پیلیر سے ہو کیا کر رہے ہیں تو جناب آپ کے سامنے تھیلی منٹ کا لوکل کا لوکل ڈیٹا جو ہے لوکل کا پورٹ فولیو انویسمنٹ موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو پوزیشن ہے بائن کے اوپر ہے تھیلی منٹ کے جو ڈیٹا ہے نائنٹی ون پوائنٹ فٹی سیس میل یو ایس میلین کی اندر نے بائنگ کی ہوئی ہے اور جس سیٹر کے اندر نے اچھی بائنگ کی ہے وہ ہے کامیشل بینگ ٹاپ کے اوپر کامیشل بینگ کے تھیلی منٹ سے لوکل ہمارے جو بائنگ کے اوپر ہیں لوکل پلیئرز اور اس کے بعد ان کی اچھی بائنگ نظر آ رہی جناب وہ سیمنٹ سیٹر کے نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد ان کی ہلکی پول کی بائنگ پاور جنرشن کے اندر بھی ہے اور ان گیس کے اندر بھی ہے لیکن ان کی ٹاپ پراریٹی کامیشل بینگ کے اندر ہے اور اس کے بعد جو ان کی بائنگ ہے وہ سیمنٹ کے اندر ہے اور اس کے بعد فٹی لیزر سیٹر کے اندر تو یہ تھا تھیری منت کا ڈیٹا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ کی نولوج میں اضافہ ہو تمام پوزیشن کو دیکھتے ہوئے میں تو یہ کہوں گا کہ فیلال ویٹن واش پہ رہیں بہتر ہوگا اور گرو جلی بائے کریں ڈپ کے اوپر اور اسٹرنگ پہ نکلنے کی کوشش کیجئے آپ کو منسلی بسنس کے اوپر کافی سارے سٹوک رضا رہیں گے جو ڈپ لیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سججسٹ کروں گا ایک نیو ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں آپ کے ساتھ وہ سٹوک بھی ڈسکس کروں گا جن کا بائنگ لیویل آ چکا ہے اور منسلی بسنس کے اوپر ان کے اندر بائنگ اپورچنیٹی آ گئی ہے تو ایسے سٹوک بھی آپ کو بائنگ کرنا چاہیے اور منت کا جیسے ہی وہ ہائے بناتے ہیں آپ کو ان میں سے ایکزٹ لینی چاہیے تو جناب انڈیس کا منسلی بسنس کے اوپر جو میرا ریویو ہے اور جو فائنل میرے کمنٹ سے وہ یہ ہیں کہ ویٹن واش پہ رہے ہیں جب تک انڈیس ٹھوٹی سیون ٹھاؤزن ٹھلی ہنڈیٹ سے اوپر نہیں دیتا ہے تو آپ کو بھی بائنگ ڈپ اور سیل آن اسٹریند کی اسٹریٹیجی کے ساتھ ہی انڈیس کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے ٹھیک جناب تو یہ تھا انڈیس کا منسلی چھوٹا ساتھ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے نیش ہو جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مارکٹ کا ڈیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا